ہیلو ایوریون تو آج کی ویڈیو اسپلین کرنے والا نیو کورین ڈراما پینڈورا بین ایتا پیراڈائز اپسوڈ نمبر 15 اگر آپ نے ویڈیو اس کے پریبیئس پارٹ کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں اس کا لحظ مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو کو ہی شٹارٹ کرتے ہیں اپسوڈ کے شروعات میں دیکھتے ہیں یہاں پر کیو جن سجیونگ اور اس کی علامہ پلسنگ ایک لیب کے اندر بند ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے سنگچین نے سبھی دروازے لاکھ کر دیئے تھے بعد میں ان کے پاس تائرہ کا کال آتا ہے تائرہ یہاں پر ان کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر بم لگائے ہوئے ہیں اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ یہ بتا رہتے ہیں کہ یہاں پر سارے دروازے لاکھ کر دیئے گئے ہیں لیکن یہاں پر سجیونگ کہتی ہے ملی یہاں سے باہر نکلے کا راستہ پتا ہے اس لئے تم میرے ساتھ آؤ بعد میں یہاں سبھی اس کو پھالو کرتے ہیں لیکن تبھی باہر سے سنگچین ریموٹ کا بٹن دبا دیتا ہے اور یہاں پر دھماکہ ہوتا ہے بعد میں یہاں پر تائرہ پہنچتی ہے تائرہ کو پتا چلتا ہے یہاں پر سارے کہ سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اس کے بعد اور رونے لگتی ہے وہیں ہم دوسرے اور جہونگ کو دیکھتے ہیں جو کیا بھی سپیچ دے رہا تھا یہاں پر میڈیو والے پوچھ رہے تھے کہ ہماری پتنی تائرہ کہاں پر ہے ہمیں اس سے ملنا ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تائرہ آ جاتی ہے تائرہ یہاں پر بہت خوش لگ رہی تھی جہون یہاں پر تائرہ سے کہتا ہے میں راجپتی بن گیا ہوں بعد میں تائرہ جہونگ سے گلے ملتی ہے اور سبھی لوگ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں بعد میں ان کے پاس نیو جاتی ہے یہ ایک ٹیمپل کے اندر آگ لگ گئی ہے اب سبھی اسی کے بارے میں چرچہ کرنے لگتے ہیں اگلے سن میں دیکھتے ہیں یہاں پر جہونگ کی گھر پر الگ سے سیکرورٹی گارڈ والے آ جاتے ہیں جو کی سرکار کی ہوتے ہیں جو کی جہونگ کی سرچہ کیلئے آئے ہوئے تھے وہ جہونگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پر جانے والے ہیں جہونگ کہتا ہے کہ میں اسے ٹیمپل کے اندر جاؤں گا جہاں پر آگ لگ گئی ہے اگلے سن میں دیکھتے ہیں یہاں پر جہونگ تیرہ کو لے کر اسے ٹیمپل کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر بہت بڑا بھی سپورٹ لگیا گیا تھا یہاں پر جہونگ کو بتایا جاتا ہے یہاں پر کچھ لوگ پریوک کرے تھے لیکن ہم نہیں جان پائے کہ یہ پریوک کس بارے میں تھا ساتھ میں یہاں پر کچھ لازے بھی ملی ہے لیکن ان کی پوچھٹی نہیں کیجئے یہ کون ہے کیونکہ ان کا چہرہ پوری طرح سے جل گیا ہے اگلے سن میں دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے نئی چینل کا باس آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب سے تم نے استیفہ دیا ہے ہمارے نئی چینل پیچھے رہ گیا ہے اب ہمارے چینل پر بہت 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 جاتے ہیں اسی لئے تو ان سے رپیش کرتا ہوں کلیر تو ہمارے چینل کو پھر سے جائن کر لو اس کے باس کے جاننے کے بعد ہیسو کے پاس اس کے دوست پار جو انہوں کا کال آتا ہے اور اس کو ایک جانکاری دیتا ہے اور کہتا ہے جب تمہارے ساتھ منینگ کنجو گروہ کی چیئرمن بننے والی ہے وہیں دوسری اور منینگ بھی ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی جہاں پر سبی لوگ آئے گئے ہیں اور ان کا بتا رہے تھے یہ آپ نے میرے پتی کے کالا چہرہ دیکھ لیا ہے وہ کیسے انسان ہے اور اس نے کیا کیا ہے اور اسی کی وجہ سے میں کنجو کا برباد کرنا چاہتی تھی اس کو مٹانا چاہتی تھی لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گی منینگ کہتی ہے آپ کو مجھے بھروسہ کرنا چاہیے اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہم سبی کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے کنجو گروہ سے جڑو گئے ہیں ان کی اچھی طریقے سے دیکھ دیکھ کر سکیں بعد میں منینگ باہر آتی ہے اور پھر سیکریٹی سے کہتی ہے کیوجنگ کہاں پر ہے ہمیں توجین کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ میں اس کو کنجو کا چیئرمن بنا سکوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سو منینگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو ڈانٹ رہی تھی یہ آپ نے ایسا کیونکہ آپ نے دوجین کو غلط طریقے سے جیل کے اندر بھیج دیا ساتھ میں آپ نے کنجو کی چیئرمن بننا چاہتی ہیں آپ نے مجھے اور لیو کو دھوکہ دیا ہے بعد میں منینگ یہاں پر ہستی ہے اور کہتی ہے کہ دوجین چاہتا تھا کہ وہ تم سے ساتھی کرے تاکہ کنجو کی رچہ ہو سکے لیکن سہاں تمہاری وجہ سے کنجو کی رچہ نہیں کر سکے اور ویسے بھی مجھے پتا ہے تم بوجین کے بارے میں چنتہ نہیں کرتی ہو کیونکہ تم اس کو طلاق دینا چاہتی تھی تم اسے پیار نہیں کرتی ہو وہیں دوسری اور جین کمبھوں کو دکھا جاتا ہے جو کہ جیل کے اندر ہے اور اپنے پروسیکوٹر سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ جو سب وہ چاہتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا اگلے سن میں تیرہ کو دکھا جاتا ہے جو کہ میننگ کے ٹیمپل کے اندر آئی ہوئی ہے تب ہی وہ وہاں پر ایک لائیو ریکارڈنگ کو سنتی ہے جہاں پر سنگچین اور جہون دونوں باتیں کر رہے تھے جہاں پر سنگچین کہتا ہے اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیے تو کیا ہوگا اگر ان کو پتا چل گیا جس لئے پر ہم پریوب کر رہے تھے وہ جگہ میننگ کی تھی اور اس نے ہم کو دان دی تھی جہون کہتا ہے تو اس کی چھنٹا مت کرو اگر پولیس کو پتا بھی چل گیا تو ہم سارا الگام مینن پر لگا دیں گے ساتھ میں یہاں پر سنگچین کہتا ہے کہ وہ ثبوت کہاں پر ہے جس کے ایک آرڈنگ یہ پتا چلتا ہے کہ میں نے کیوجین کی پھائی سے نیچے دھککا دیا تھا اور میں نے اس کی رسی کاٹی تھی بعد میں جہون یہاں پر ایک ڈرائی دکھاتا ہے کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ ثبوت ہے ساتھ میں میں نے اس گروپ کی کافی بھی کہہ لی ہے اگلے سنگلے دیکھتے ہیں یہاں پر حیسوس ڈوجین کے پاس آئی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہی تھی تمہارے پتا نے سارے ثبوت پروسیکیوٹر کو دے دی ہیں اور تم رہا ہو سکتے ہو بالا ڈوجین جین کمبو کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے مجھے کیوں بچایا ساتھ میں وہ جین کمبو سے کہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو وہاں پہ کیوں نہیں مانگتے آپ جانتے ہیں آپ نے ایسا کیا ہے بالا جین کمبو یہاں پہ ہوتا ہے ایسا تمہاری مانے کیا ہے اب ہمیں یہاں پر پندر سال پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر جین کمبو میننگ سے کہہ رہا تھا کہ تیسون ہمارے کنجو گروپ کی جانچ کرنے والا ہے یہاں پر میننگ کہتی ہو ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ آپ کا دوست ہے جین کمبو کہتا ہے کہ میں تیسون کو سمجھاؤں گا وہ ایسا نہ کرے لیکن یہاں پر میننگ کہتی ہے وہ کبھی نہیں مانے گا اسی لئے آپ کو اس کو راستے سے اٹھانا ہوگا ساتھ مو یہاں پر ایک حال کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے تم اس کو مروا دو لیکن جین کمبو کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا میننگ کہتی ہے کہ تم نے میری سیوہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اسی لئے جو کہوں گی تو میں وہی کرنا ہوگا باروں جین کمبو اس کی لئے سہمت ہو جاتا ہے اس کے بعد دو جین اپنے پتہ پر چھلا رہا تھا اور کہنا تھا کہ میری ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ آپ جیل سے باہر نکل سکیں لیکن آپ کو یہی پر رہنا ہوگا آپ کو اپنے پاپوں کا بھکتان کہنا ہوگا یہ کہہ کر دو جین وہاں سے چلے آتا ہے اگلے سنوے جیہون کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر حیسوس ٹیوی پر نیوز کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اس ٹیپل کے اندر بھی سپورٹ ہوگا تھا وہ ٹیمبل میننگ دہتا اور یہاں پر غلط طریقے سے آدمی پر پریوک کیا جا رہے تھے جو کی گئے قانونی ہے اور ہمارے کوریا میں اس کی عنمتی نہیں ہے اور جیہون ٹیوی پر یہ سب نیوز سن رہا تھا ساتھ میں تیرا بھی یہاں پر یہ نیوز سنتی ہے اور ساتھ میں یہاں پر نیوز میں کچھ ویڈیو بھی دکھا جاتے ہیں جن سے فروب ہو جاتا ہے یہاں پر غلط طریقے سے پریوک ہو رہے تھے تب ہی جیہون کے گھر کے باہر کوئی آتا ہے آجلے سنوے دیکھتے ہیں یہاں پر میننگ ہوتی ہے جو کی جیہون کو تھپڑ مارتی اور کہتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا جنسہ میں میرا نام نہیں آئے گا تو یہ سب کیا چلتا ہے انہوں نے اس سب کا خیال کیوں نہیں رکھا جیہون کہتا ہے تم جلدباجی مت کرو میں اس کو بہت جلدی سلجھا لوں گا بعد میں میننگ باہر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف تیہرہ آ جاتی ہے اور اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور میننگ کو کیوجن کا ایڈنٹری کارڈ دیتی ہے جو کہ یہ ایک بٹوے کے اندر تھا اور یہ بٹوے جلہ ہوا تھا تیہرہ کہتی ہے تمہارا بیٹا کیوجن اس کی ٹیمپل کے اندر تھا جہاں پر بیسپورٹ ہوا تھا میننگ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا یہ سچ ہے تیہرہ کہتی ہے یہ باقی تم کو جاننے کی ضرورت رہی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا آگلے سنوے دیکھتے ہیں یہاں پر جہون اور سنچین بات کر رہے تھے جہاں جہون حیثیو کو مارنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ سب باتیں تیہرہ سن رہی تھی تیہرہ یہاں پر حیثیو کے پاس کال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ جیسے ہی کال اٹھاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہوں وہاں پر ایک دیتائی آ جاتا ہے جو کی حیثیو کو بے ہوش کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہوں وہاں پر کیوجن اپنے آدمیوں کو دیکھارا جاتا ہے اور وہ حیثیو کو چھوہا لیتا ہے اس کے بعد جہون کو دیکھتے ہیں جو کی تیہرہ کے ساتھ ڈرنک کر رہا تھا تیہرہ نے یہاں پر ڈرنک کے اندر کچھ ملا دیا تھا جس سے جیون کو یہاں پر نیند آجاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے بعد میں تیہرہ کے فون میں اسے ویڈیو کو دیکھتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سنگچین کیو جن کی رسی کاٹی تھی بعد میں وہ چٹان سے نیچے گر گیا تھا دوسری اور میننگ جو ٹیمپل کے اندر ہے اور وہاں یہاں پر رو رہی تھی بعد میں خلیت گر سین کو یاد کرتی ہے جہاں پر تیہرہ کے ساتھ ہے اور اس کو بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے گاڑی اسی ٹیمپل کے آس پاس دیکھی تھی جہاں پر ویسپورٹ ہوئا تھا اور بعد میں تیہرہ اس کو وہ ویڈیو دکھاتی ہے جس میں سنگچین اور کیو جن کی رسی کاٹ رہا تھا اور اس کے بعد ایک ریکارڈنگ بھی سناتی ہے اور یہ ریکارڈنگ ٹیمپل ویسپورٹ ہونے سے پہلے کی تھی جہاں پر جہون سنگچین سے کہہ رہا تھا تم اس ٹیمپل کو اڑا دو اور کیو جن ہمیشہ کے لئے مر جائے گا آئی لیسن میں جہون کو پھر سے دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر کے باہر ہے ساتھ میں یہاں پر تیرا اور جہو بھی ہوتی ہے جہون کا بھی ایک گھاٹن سمارو ہونے والا تھا اور اس کے لئے وہ چلا جاتا ہے وہیں دوسریوں سنگچین کو دیکھتے ہیں جو کہ جہون کو گھاٹن سمارو میں جانے والا تھا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میننگ آ جاتی ہے سنگچین یہاں پر میننگ سے کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میننگ یہاں پر سنگچین سے ساری باتیں سیئر کرتی ہے کہ تُو نے کیسے میرے بیٹی کی رسی کاٹی تھی اور اس کو اپاہیس گنا دیا تھا اور تُو نے جہون کے کہنے پاروش ٹیمپل کو اڑا دیا اور میرے بیٹوں کو مروا دیا تُو نے میرے بیٹوں کو دو بار مارا ہے بعد میں میننگ سوژین کو تھپڑ مارتی ہے ساتھ میں سوژین کہتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے یہ سب میں نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ ہسنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میننگ سنگچین کے سیئر والی نام پلیٹ کو نیچے گرہ دیتی ہے اور اس کے ٹپلا سنگچین کے گلدن میں گھسا دیتی ہے اور سنگچین یہاں پر ترات رہا تھا حالانکہ ہم یہاں پر دکھایا نہیں جاتا اس کی ٹیٹ ہو گئی ہے وہیں دوسری اور جہون ڈیوڈ کٹن سمارو ہونے والا تھا اور اس کے لئے وہ اکیلے ہی تیاری کر رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میننگ اپنا فون لے کر آ جاتی ہے جہون یہاں پر میننگ کو دیکھتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میننگ یہاں پر جہون کے ریکارڈنگ سناتی ہے جس میں جہون کہہ رہا تھا اگر پولیس کو کچھ بھی پتا چل گیا تو سارا الڈا میننگ پر لگا دیں گے جہون سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میں نے اس لئے کہا تھا کیونکہ سنگچین میرے پاس تھا اور میں نے یہ سب ایک بہانے کے روپ میں استعمال کیا تھا بعد میں میننگ کہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میننگ کہتی ہے تم نے میرے بیٹوں کو کیوں مارا جہون کہتا ہے یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو بعد میں میننگ انہیں سب دو کو دوراتی ہے اس میں ریکارڈنگ میں جہون سنگچین سے کہہ رہا تھا کہ تم اس بیٹوں کو اڑا دو اور ساتھ میں کیوجن بھی اس کے اندر ہمیسہ کے لئے مر جائے گا اس کے بعد میننگ ایک چاکو سے جہون کو مارنے والی تھی لیکن جہون یہاں پہ میننگ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں راشپتی ہوں تو مجھے نہیں مار سکتی بعد میں جہون میننگ کو نیچے گرہ دیتا ہے میننگ یہاں پہ بیہوس ہو جاتی ہے اس کے بعد باہر مائک میں بتایا جا رہا تھا جہون کی بھی سروع ہونی والی ہے بعد میں جہون میننگ کو یہاں پر باندھ دیتا ہے اس کے بعد وہ باہر آتا ہے سب یہاں پر سکیپر دیکھ رہتے ہیں بعد میں جہون بھی دیکھتا ہے اس کے اندر ایک ویڈیو ہوتی ہے جہاں ابھی جہون نے میننگ کو مارا تھا اور بعد میں اس کو باندھ دیا تھا اور ساتھ میں کہہ رہا تھا یہ سب پیسے کی وجہ سے اگر مجھے پیسے نہیں ملتا ہوتا تو میں تم کو مار دیتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہیسو آ جاتی ہے جہاں تھی جہون کے سامنے اپنے سوالوں کو پھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے آپ اس ٹیمپل کے اندر غلط طریقے سے پریوب کر رہے تھے اور اسی کی وجہ سے آپ نے اس کو اڑا دیا تھا آپ اس کے پیچھے کے مارشنہ مائنڈ ہیں جہون کہتا ہے یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو یہ سچ نہیں ہے بعد میں یہاں پر دو جن آتا ہے اور وہ میڈیو والوں سے کہتا ہے میں نے آپ کے پھون میں ایک ویڈیو سیئر کیا ہے یہاں پر ہیسو جو کچھ بھی کہہ رہی وہ سچ ہے بعد میں سب میڈیا والے اپنے پھون میں دیکھتے ہیں یہاں پر جہون اس لیٹ کے اندر ایکسپریمنٹ کر رہا تھا ساتھ میں دو جن بتاتا ہے ریڈ کی ریڈ بھی اسی کے کاران ہوتی جہون نے اس کو مار دیا تھا کیونکہ چپ کو پریوگا سپھل ہو گیا تھا اور اسی کے کاران ریڈ کو مار دیا گیا تھا جہون نے ایسی میٹر بھی بعد میں اپنے اپنے اچانا سے دنی چلی کرتے ہیں اور پھر اچانا سے واپس آجاتی ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تائرہ اور جہون نہیں ہوتے اور یہاں باہر دیکھتے ہیں یہاں پر تائرہ اور جہون گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تائرہ جہون کو یہاں سے بھگا رہی تھی آگے چل کر جہون تائرہ سے کہہ رہتا لوگ چاہے کچھ بھی کہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تم مجھ پر وشواث کرو میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے بعد میں تیارہ یہاں پر کہتی ہے میں کوئی بھی تیارہ نہیں ہوں اور میں نے کبھی بھی اپنی اداز نہیں کوئی تھی اور بھلا میں تم پر وشواث کیوں کر سکتی ہوں تم نے میرے بھائی پلسوں کو مارا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان کے گاڑی کے پیچھے پلس آ جاتی ہے جو کہ ان کا پیچھا کر رہی تھی تیارہ یہاں پر جہون سے کہتی ہے تم نے جیسے تیارہ کو بنایا تھا وہ نیٹس ہو گئی ہے اس کے لئے تمہیں بنائی ہو اور بعد میں وہ گاڑین کی شیئرنگ ہماتی ہے اور ان کی گاڑی پل کے نیچے گر جاتی ہے اگلے سنوے دیکھتے ہیں یہاں پر جہون تیارہ کو باہر نکلتا ہے لیکن تیارہ یہاں پر سانس نہیں لے رہی تھی تب ہی جہون کے آگے کوئی آ جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر دکھایا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے اس کو دیکھ کر جہون یہاں پر بہوس ہو جاتا ہے اگلے سنوے دیکھتے ہیں یہاں پر جہون ہاتھ پپل کے اندر ہے اور وہاں پر اس کو ہاتھ پڑی لگائی گئی ہے بعد میں جہون جاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیارہ کہاں پر ہے پلس والے کہہ رہے تھے کہ تیارہ کون ہے جہون کہتا ہے وہ میری پتنی ہے یہ بتاتے ہیں آپ کی کوئی بھی پتنی نہیں ہے جہون کہتا ہے وہ میرے ساتھ تھی یہ کہتے ہیں آپ تالاب میں اکیلے تھے اپنے پاس کوئی بھی نہیں تھا بعد میں یہ پر ٹی بی پر حیثو بتا رہی تھی یہاں ویواہید جہون ٹیمپل کے اندر بسوٹ کرنے کے جن میں دیفتار کر لیا گیا ہے بعد میں پولیس یہاں پر جہون سے کہہ رہی تھی کہ آپ اکیل کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو پولیس ٹیسن لے جا رہے ہیں جہون کہتا ہے پولیس ٹیسن جانے سے پہلے مجھے اپنی گھر پر جانا ہے پولیس والے اس کے لیے سہمت ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جہون اپنے گھر کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر تائرہ کے کپڑے دیکھ رہا تھا لیکن یہاں پر تائرہ کے کپڑے نہیں ہوتے ساتھ میں وہ یہاں پر اپنی اور تائرہ کی فوٹو دیکھتا ہے لیکن یہاں پر تائرہ کی فوٹو نہیں تھی یہاں پر کیول جہون کی فوٹو تھی یہ سب کو دیکھ کر جہون یہاں پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تائرہ تم کہاں پر ہو تو میرے ساتھ مجھاک مت کرو میں نے جو کوئی بھی کیا ہے اس کے لئے میں تم سے معافی مانگتا ہوں پھلے تم معافیس آجاؤ اور یہی پوری اپسیوٹ سماؤپت ہو جاتا ہے آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگتا ہے پھلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا میں مینٹ آب سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی